جی دوستو السلام علیکم دس افتخار احمدن یون وچنگ مائی چینل بیرڈ سپریڈنگ ٹیپس البینو ریڈ ایس کے حوالے سے جو ہے کروس پیرنگ کے لیے کچھ ٹیپس آج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے البینو اور لٹینو بجیز کی کروس پیرنگ ہوتی ہے اور ان کی کیا اسپیکٹیشن ہوتی ہے اور یہ طریقہ آپ جتنے بھی بجیز ہیں جتنے بھی بجیز کی اقسام سے ان پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اور بالکل یہی میتھڈ جائے وہ تمام بجیز کے اوپر ایکزیبیشن ہگرو موس اور نارمل بجیز کنگ بجیز جتنے بھی بجیز ہیں سب پر یہی فارمولا اپلائی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ البینو پرسناٹا اور لٹینو پرسناٹا پر بھی یہی چیز اپلائی ہوگی تو چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کروس پیرنگ کی جو کچھ اسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے کروس پیرنگ کی جاتی ہے تو دوستو اس میں سب سے پہلی جو پیرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریڈ آئیس تو ریڈ آئیس اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ریڈ آئیس تو ریڈ آئیس جو پیرنگ ہوتی ہیں اس کے تمام چکس جو ہے وہ ریڈ آئیس ہی نکلتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی بلیک آئیس کا بچہ نکلا ہوا ہو یعنی کہ سپلیٹ آف بلیک آئیس ہو تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ ریڈ آئیس میں پیر کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ چکس جو ہے بلیک آئیس بھی نکلاتے ہیں تو جو پیرنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ نے ریڈ آئیس پیور بریڈ لائن کے پیسیز یوز کرنے ہیں پیور بریڈ لائن سے مطلب کہ ان کے فادر اور ان کے فادر تمام کے تمام ریڈ آئیس ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی بلیک آئیس نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ایکسپیکٹیشن آپ کی اولیڈ بھی نکل سکتی ہیں یعنی کمو بیش کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ جو حساب کتاب آپ کو بتایا جائے گا تو جی ایک دوسری پیرنگ ہوتی ہے جس میں میل نورمل ہوتا ہے اور فیمیل اینو ہوتی ہے تو اس میں جو چکس آپ کو نکلتے ہیں کیونکہ بلیک آئیس کا میل ہوتا ہے اور اینو کی فیمیل یوز کی جاتی ہے اس میں تو اگر اس پیرنگ سے آپ کو جو میل جتنے ملیں گے وہ تمام نورمل ملیں گے یعنی بلیک آئیس ہوں گے لیکن تمام کے تمام سپلٹ ہوں گے ریڈ آئیس کے اور اس میں فیمیل جتنی بھی ہوں گی وہ تمام کی تمام نورملز نکلیں گی اس پیرنگ سے آپ کو کوئی بھی ریڈ آئیس بچہ نہیں ملے گا تمام کے تمام بلیک آئیس چکس نکلیں گے اس لیے اس پیرنگ کو اتنا زیادہ موسطر نہیں تصور کیا جاتا اس کے بعد جو اگلی پیرنگ آپ لوگ اکثر کرتے ہوں گے دیکھا ہوا کہ میل اینو یعنی ریڈائز ہو اور فی میل جو ہے نورمل یعنی بلیک آئیز ہو تو اس پیرنگ سے اکثر جو ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہی پیرنگ جو ہے لوگ کرتے ہیں زیادہ تر تو اس پیرنگ سے آپ کو ریڈائز چکس ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس پیرنگ میں سب سے پہلے تو آپ کو ففٹی پرسن جتنے بھی میل نکلتے ہیں وہ سپلٹ ہوتے ہیں اینو کے یعنی کہ نورمل چکس ہوتے ہیں بلیک آئیز ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں تمام کے تمام جو آگے چل کے آپ کو ریڈائز چکس دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی فی میل نکلتی ہیں ففٹی پرسن یا سکسٹی پرسن وہ تمام کی تمام اینو ہوتی ہیں یعنی ریڈائز ہوتی ہیں تو اس لیے اس پیرنگ کو جو ہے پریفیر کیا جاتا ہے اور اسی صحیح جو ہے آگے ریڈائز کی نسل کو چلایا جاتا ہے اس کے بعد جو ایک پیرنگ کی جاتی ہے یعنی کہ سپلٹ آف ریڈائز اینو اور فی میل ہو اینو کی تو اس کی کیا سپیکٹیشن نکلتی ہیں تو اس کی سپیکٹیشن یہ ہوتی ہے جس میں ٹائنٹی فائی پرسن اینو میلز نکلتے ہیں اور پچیس پرسن اس میں نورمل کے بلیک آئیز سپلٹ نکلتے ہیں اور پچیس پرسن اس میں اینو فی میل نکلتی ہیں اور پچیس پرسن اس میں نورمل بلیک آئیز بجیز نکلتی ہیں تو یہ پیرنگ بھی کافی سکسیس فلٹ رہتی ہے کروس بریڈنگ کے اندر کیونکہ اس میں سپلٹ ہوتا ہے ریڈائز کا میل اور فی میل جو ہوتی ہے وہ ریڈائز ہوتی ہے تو اس پیرنگ سے بھی جو ہے ایک سر لوگ اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ایک اچھی اور معصر پیرنگ کہلاتی ہے اس کے بعد جو اگلی پیرنگ ہوتی ہے وہ ہے کہ میل اسپلٹ ہو اینو کا اور فی میل نورمل کی ہو تو اس میں جو اسپیکٹیشن نکلتی ہیں وہ ٹوئنٹی فائی پرسن نورمل اینو یعنی کہ اسپلٹ آف اینو نکلتے ہیں میل اور ٹوئنٹی فائی پرسن نورمل ہوتے ہیں لیکن آپ جب تک ان کو پیرنگ نہیں کرتے تو آپ لوگ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کونسا اسپلٹ ہے کیونکہ پیرنگ کر کے ہی پتہ چلتا ہے ویجیولی اس تمام کے تمام بلیک آئیز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فی میل جو اس میں پچیس پرسن نورمل نکلتی ہیں اور پچیس پرسن یعنی کے ریڈ آئیز نکلتی ہیں اس میں آپ لوگ کو ایک چیز یہاں پر منشن کرتا چلوں کہ یہ جو چیز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کروس پیرنگ کی یہ ساس لینکڈ البینو اور لٹینو کے لیے ہے اس میں ریسیسف پائیڈ یعنی کے فیلو وغیرہ کے لیے پیرنگ نہیں بتائی ہے اور یہی طریقہ آپ جو ہے ٹی سی پی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹی سی پی بھی آپ کو یہی کمو بیش یہی ٹارگٹ آپ کو ملیں گے اور کروس بیڈنگ سے یہی آپ ٹارگٹ لے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لبی ضرور ہوگی ہے لیکن یہ کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو اور آپ سے جاہتے ہیں جاہتے ہیں لائفیس